منی کرنے کی توفیق احنایت فرمائے میرے معزز ناظرین یہ ہمارا چھوٹا پروگرام ہے جو ہم مولوی تاہر قادری صاحب کے بیانات کے تجزیہ اور ان کے جواب میں پیش کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو اس مقام پہ ہے کہ تاہر قادری صاحب بلکہ جملہ ترقی عمریہ کے قطبہ بر صغیر پاک و ہند میں عام طور پر بلکہ اغلب ممالک پر عمر کو فاروق کی لقب سے پکارتے ہیں تو ہم اس بات کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں اور ثابت کریں گے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں کہ فاروق بین الحق والباطل امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ ہیں اور عمر فاروق ہو ہی نہیں سکتا عمر فاروق ہو ہی نہیں سکتا اس بات کے لیے اس بات یعنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں اس بات کے مقام پر کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام فاروق ہیں شیعہ کتب سے آپ کے خدمت میں حادیث پیش کر چکے ہیں اب مخالفین کے کتب سے حادیث پیش کریں گے اور ان کی اس کی حد ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اس کے علاوہ انشاءاللہ پھر جب ان حادیث جن کی روح سے امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام فاروق ہیں وہ ثابت ہو آپ کے خدمت میں پیش جب کیا جا چکا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ حادیث اور وہ دلائل جن کی روح سے عمر فاروق ہو ہی نہیں سکتا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بے اذنی کی تعالی تو پہلے مقام کہا ہمارا پہلا مرحلہ کیا ہے پہلا مقام کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فاروق ہیں ملائزہ فرمائیے میرے عزیز اور مخالفین کے کتب سے استدلال کریں گے اور حادیث کی صحف ثابت کریں گے یہ کتاب ہے مسند البزار البحر الزفار المعروف مسند البزار شاہ پہ مدینہ معارفی والحکم اور یہ کتاب چپی ہے اللہ آپ کا بلا کرے یہ جزئے تاسین ناموی جلد ہے اس کتاب کی مدینہ منورہ میں کتاب چپی ہے یہاں پہ سنہ اندیس سو ستانوے میں اچھا یہاں پہ ملائزہ فرمائی صفحہ تین سو بیالیس میں حدیث نمبر تین آزار آٹھ سو اٹھانوے حدثنا عباد ابن عقوب العظرمی رجال بخاری میں سے ہیں رجال بخاری میں سے حدثنا علی ابن حاشم رجال مسلم میں سے ہیں محمد ابن عبید اللہ ابن ابی رافع یہ رجال سننے ابن ماجہ میں سے ہیں اور ان کی تضعیف کی گئی ہے جماعت عمریہ نے بعض نے ان کی توسیق کی ہے ابن حبان نے اور اس طرح دوسروں نے بھی ان کی توسیق کی ہے لیکن بعض نے تضعیف کی ہے اچھا وہ اپنے والد سے ان کے والد جو ہیں عبید اللہ ابن عبی رافع وہ تو رجال بخاری اور مسلم اور بہت ہی سق انسان ہے معروف مشہور ہے اور وہ اپنے جت سے ابو رافع جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے خادم صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں ابو ذر غفاری صحابی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے بھائی اور داماد اور نفس گرامی امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام سے اس طرح کہا انت اول من آمن بھی آپ سب سے پہلے آپ وہ شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت میں جب میرا محشر ہوگا میرا مبعث ہوگا تو سب سے پہلے جو شخص میرا مصافحہ کرے گا آپ ہوں گے وانتا الصدیق الاکبر آپ ہی ہیں وانتا الصدیق الاکبر آپ ہی صدیق اکبر ہیں میں نے آپ سکاتا کہ مصناد مسلم اللہ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ حصر پہ دلال کرتی بہت مقامات پر وانتا الفاروق اور آپ ہی وہ فاروق ہیں تو فاروق کی شرح کیا ہے فاروق کی تفسیر کیا ہے فاروق لفظ فاروق وہ وزن فاعول فاعول صفت مشبہہ یہ اس کا تعریف کیا ہے یہ فرق سے فرق سے مشتق ہے ہاں فاروق وہ ہے جس سے فرق کیا جاتا ہے جس سے تمیز کی جاتی ہے جس سے ڈیفرینشیٹ کیا جاتا ہے ہاں آپ وہ فاروق ہیں تفرقو بین الحق والباطل کہ حق اور باطل میں جب بھی اشتباع ہو جب بھی کسی کو کنفیوزن ہو جب بھی کسی مسئلہ ایسا آ جائے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو ٹھیک ہے نا تو باطل اور حق میں تمیز کرنے والا کون امیر المؤمنین علیہ السلام تو جب یہاں پہ ایک نکتہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اقدس سے فاروق کی شرح اور فاروق کی تعریف اور فاروق کا معنی آپ کی ہاتھ میں آ گیا تو فاروق وہ شخص ہے کہ ہر مسئلے پر وہ ہمیشہ حق کی طرف ہوگا ہر مسئلے پر ہر مسئلہ چاہے جزئی مسئلہ ہو کلی مسئلہ ہو چاہے وہ حصول دین میں ہو فروع دین میں ہو چاہے وہ اخلاق میں ہو یا چاہے علمی مسائل ہو تفسیر کے مسائل ہو عقائد کے مسائل پر ہو وہ کبھی باطل پہ نہیں ہوگا اسی لیے تو فرق ہو سکے گا اسی لیے تو فرق ہو سکے گا تو یہ کون ہے فاروق امیر المؤمنین علیہ السلام تو وہ شخص اب فاروق وہ کون ہے فاروق وہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی جانب ہے یعنی وہ غلط نہ غلط بات ان سے نکلتی ہے نہ عمدان نہ صحوان اور نہ وہ کبھی غلط موقف اختیار کرتے ہیں ان نہ کبھی غلط خطا اور غلطی کی کوئی راہ پہ قدم اٹھاتے ہیں تو جب یہ پتا چلا تو فاروق بین الحق و باطل اس کا مطلب کیا ہے وہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو معصوم ہو جو معصوم ہو غیر معصوم غیر معصوم اس سے خطا ہو جاتا ہے عقائد میں خطا ہو سکتا ہے بیان میں خطا ہو سکتا ہے گفتگو میں خطا ہو سکتا ہے عمل میں خطا ہو سکتا ہے عبادت میں خطا ہو سکتا ہے بہت کچھ میں خطا ہو سکتا ہے تو فاروق کون ہے فاروق جو حق و باطل کے درمیان یہ تو اسی جمعہ کا دوسری شرح ہے کہ رسول فاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث متواتر کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کن سے کہا یہ جملہ کن سے کہا مسلمین سے کہا مسلمین اس زمانے میں کون تھے سب صحابہ جو مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تغورن سے ملاقات کی ہے ان کے خدبے سنیں ان کی باتیں سنیں وہ سب صحابہ ہیں ہم اور آپ تو نہیں تھے اس زمانے میں صحابہ تھے اس زمانے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث متواتر کہ میں صحیح فوق حد التواتر اتنے طرق زیادہ ہیں اس کے حدیث ثقلین کے کہ میں جا رہا ہوں آپ اس دنیا سے میں بس اتقال کر گیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے درمیانے میں میت انک میتون و انہم میتون قرآن نے فرمایا آپ مرنے والے ہیں اچھا میں مرنے والا ہوں میں اس دنیا سے رخت سفر باندنے والا ہوں لیکن آپ کے درمیان جو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان سے تمسک کرنا اے صحابہ صحابہ کون ابو باکر عمار عثمان عائشہ تمسک کرنا تمسک کرنا یعنی اتباع کرنا پیروی کرنا ان سے ہدایت اخذ کرنا ان کی لیڈرشپ کو ماننا نماز کیسے پڑھنی ہے کسی مسئلے پر شک ہوا نماز کا حکم کیا ہے تممم کا حکم مسئلہ کیا ہے وضو کا مسئلہ کیا ہے غسل کا مسئلہ کیا ہے نکاح طلاق تجارات کے مسائل آتے ہیں جہاد کس سے کرنا ہے کن سے نہیں کرنا ہے ہر مسئلے میں رجوع کس کی طرف قرآن و عصرت کی طرف اگر ان سے رجوع کرو ان سے تمسک رکھنا ان کے اتباع کرنا تو تب ہی گمراہ نہ ہو جاؤ اور اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو پتا چلا کہ احل بیت علیہ السلام ہمیشہ حق کی طرف ہے ہمیشہ حق کی کسی کوئی بھی مسئلہ ہو واجب سب پہ پوری امت پہ واجب کیا ہے احل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا بالخصوص صحابہ پہ حکم ہے کیونکہ ان سے خاص خطاب کر کے فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احل بیت علیہ السلام جو بھی مسئلہ ہو اگر احل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کی تو گمراہی جب تک تم ان سے تمسک کرتے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ احل بیت طاہرین علیہ السلام معصوم معصوم ہے عصمت ہے صاحبہ عصمت ہے کیونکہ کیونکہ زلالت اور گمراہی سے بچنے کے امان کا طریقہ کیا ہے احل بیت طاہرین علیہم السلام ہے اور اگر احل بیت علیہم السلام ہم خود وہ خطا پہ جا رہے ہیں تو پھر وہ امانت و زلالت و گمراہی سے امان کا طریقہ نہیں ہے پر اقیقار نہیں ہے تو پتا چلا عزیزو انت الفاروق تفرق بین الحق والباطل و انت یعصوب المؤمنین تو پتا چلا عزیزو کہ فاروق وہی ہوتا ہے جو اس سے کبھی خطا نہیں سرزت نہیں ہوتا اب جالبتہ جو شخص خطا کر جاتا ہے مثلا کسی شخص نے قرآن کی آیت آپ کو غلط سنائیں یا قرآن کی آیت ایسی تفسیر کر دی جو بالکل کفر ہے فرض کریں کوئی مولی آتا ہے اس کی عقائد ایسے ہیں کہ عقیدہ دیکھو تو وہ بالکل کفریان عقیدہ باقی کام سہی ہیں ایک مسئلہ میں وہ عقیدہ کفر ہے اس کا تو وہ فاروق بین الحق باطل و نہیں ہو سکتا ایک شخص نے نماز نہیں پڑھتا باقی کام اس کے درست ہیں بڑا شجاع آدمی ہے بڑا دلیر آدمی ہے جہاد کرتا نماز نہیں پڑھتا تو وہ فاروق بین الحق باطل و نہیں ہو سکتا فاروق بین الحق والباطل کہ ہر مسئلے پر وہ حق کے ساتھ ہو سمجھ میں آرہی بات آپ کو پھر فرمایا وَأَنتَ يَعْصُوبُ الْمُؤْمِنِينَ آپ مؤمنین کے بادشاہ ہیں یعصوب کس کو بولتے ہیں بادشاہ کو یعصوب بادشاہ کو بولتے ہیں شہنشاہ کو بولتے ہیں وہ جو مالک و سلطان ہوتا ہے قوم کا اس کو یعصوب بولتے ہیں آپ یعصوب مؤمنین ہیں آپ سلطان مؤمنین ہیں آپ مؤمنین اہل ایمان کے شہنشاہ ہیں وَالْمَالُ يَعْصُوبُ الْكُفَارُ اور مالِ دنیا مالِ دنیا جو ہے وہ کفار کا بادشاہ ہے جس کی ایمان آخرت پر نہیں ہے وہ مالِ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن جو اہل ایمان ہے وہ تو آخرت کو چاہتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس حدیث کے سند میں صرف کیا ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبیدلہ ابن عبیدلہ ابن عبی رافع جو ہیں ان کی مشکل ہے اچھا بعض نے کہا کہ بعض محشین نے اور شرح نے عباد ابن عقوب العظرمی کو کہا کہ یہ ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے کہتے ہیں یہ صدوق ہے لیکن یہ رافعزی ہے یہ بہت ہی سچا آدمی ہے جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کہتے ہیں صدوق ہے رافعزی لیکن اولا یہ تو ہے کہ یہ رجال بخاری میں سے ہے رجال بخاری کے سب کے سب ان کے نزدیک وہ ان کی کوئی جرح مقبول نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے عباد ابن عقوب دوسری بات ایک شخص جب صادق القول ہے جب صادق القول ہے دیکھیں میرے عزیزوں میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہے چلوں یہ تضعیح اور تضعیف کہ جو احادیث کا سلسلہ اکار ہے ان لوگوں نے جو قوائد بنائے یہ قوائد تو کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے یہ قوائد تصحیح حدیث یا تضعیف حدیث یا کوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ قائدے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کے قائدے کی روح سے تم حدیث کی تضعیح کرو یا تضعیف کرو یہ تو پہلے زمانے میں دوسری صدی تک تو سند ہی نہیں پڑھتے تھے حدیث کے لئے سند پڑھتا ہی پڑھا ہی نہیں جاتا تھا جماعت مریہ کے نزدی سند ہی نہیں واقع بعد میں سند پڑھنا شروع کیا اور ان قائدوں کا بننا اور ان قوائد کو ان لوگوں نے بنایا سو یہ سب قوائد جو ہیں یہ کوئی نہ قرآن کی آیت ہے نہ سند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قوائد جماعت عمریہ کے محدثین نے بنایا ہے علم جرح التعدیل اور علم مصطلح الحدیث جو قوائد ہیں ان کے اسطلاحات ہیں یہ علماء نے بنایا ہے علماء نے بنایا ہے تو یہ قوائد کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کے قائدے کی روح ہمیشہ وہ قبول کرنا ضروری ہے تو یہ جب کہتے ہیں کہ عباد ابن یعقوب العزرمی یہ صدوق ہیں لیکن رافضی ہیں بہودی درجال بخاری میں سے صدوق ہیں اور یہ رافضی ہیں اگر ایک شخص صادق القول ہے آپ کے اپنے کتب میں بخاری مسلم وغیرہ میں خوارج جو کلاب النار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج کلاب النار ہے جہنم کے کتے ہیں اس سے بڑا تکفیر اس سے بڑا تان ہوئی نہیں سکتا کتابیں ان کے بری پڑی ہیں بخاری میں مسلم میں اکرمہ مولا ابن عباس بخاری میں اتنی حدیث ہے تفسیر میں ان کے اکرمہ کے احادیثیں لیتے ہیں اللہ ما شاءاللہ ان کے پاس منحرف فرقوں کے رواعت موجود ہیں کیوں کیا حدیث لیتے ہو وجہ یہ ہے عزیزو کہ ان کے پاس حدیث بہت کم ہے فرقہ عمریہ کے پاس حقیقت یہ ہے انہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے حقیقت میں دیکھا جہا ہے تو ان کے پاس حدیث کی بہت کمی ہے اگر یہ حقیقی طرح سے جرہ تعدیل کر دیں کہ جو بھی فاسد العقید شخص ہے اس کے حدیث نہ پکے مثلا ان کے نزدیک جو شیعہ ہے اس کے حدیث چھوڑ دیں جو مثلا خارجی اس کے حدیث چھوڑ دیں جو پرز کریں جہمی ہے اس کے حدیث چھوڑ دیں جو اس طرح اگر چھوڑ دیں تو ان کے پاس کوئی حدیث بچے گا ہی نہیں یہ مجبور ہے ان کے حدیث لینے پر اور یہ کہتے ہیں ان سے کیا کام ہے ہے آپ کیوں ان کے حدیث لیتے ہیں کہتے ہیں ان کے عقیدے سے ہمیں کام نہیں ہے یہ آدمی سچا ہے یہ آدمی معتبر ہے توسیق کی گئی ہم اس کے حدیث لیتے ہیں تو یہ ہاں پر بھی ہم کہیں گے ہم مان بھی لیں کہ اب بادبن عقوب رافضی ہے تو کیا وہ صدوق ہے بزار جیسے شخص کا استاد ہے وہ بخاری نے اس حدیث نقل کی ہے بخاری کا استاد ہے وہ تو جب صدوق ہے سچا ہے سب خود شہادت دیتے کوئی وجود نہیں بولتا عقیدے میں چلو ابوباکر عمر کو نہیں مانتا ہوگا اس کے حدیث کو اس سے تضعیف تو نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص کیا ہے اس کے حدیث غیر قابل قبول ہے یہ کوئی آپ کے پاس حدیث توڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی شخص رافضی ہوا تو اس کے حدیث کو ناقبول کیا کرو یہ تو آپ کے علماء نے تعصب کی روح سے بنایا ہے ان کی تعصب اور یہ قائدہ کس کا ہے میرے عزیزو میں بھی کبھی انشاءاللہ تبارک وطار آپ کی خدمت کرو کہوں گا جوز جانی ان کے پاس ایک عالم ہے جوز جانی ابن عدی وہ اس شخص نے اس قائدے کی تصحیح کیا کہ جو اگر ایک شیعہ ہو یا ایک رافضی ہو اس نے فضائل امیر اہل بیت علیہ السلام میں حدیث نقل کیا تو اس کے حدیث کو نہیں ماننا چاہیے حالانکہ وہ صدوق بھی ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کسی حدیث شان میں کسی حدیث کو صحیح نہیں ہونا دینا ہونا قبول نہیں کر سکتے کوئی ایسا قائدہ بناو کہ جو بھی حدیث آ جائے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں تو اس کے کسی کسی نیک راوی میں ہم دون لیں گے کسی نے کہا کہ یہ شیعہ ہے یا رافضی تو اس کے حدیث کو ٹکرا دیں باقی سب مقامات پر سچ آدمی ہے صرف اس مقام پر صرف اس مقام پر کہ اس موضوع پر کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل تاکہ کوئی حدیث کی تصہیح نہ ہو سکے سرے سے لیکن ابن جوز جانی خود نہ آئی جس نے اس قائدے کی تصہیح وہ بنایا ہے انشاءاللہ تبارک وطاللہ کہ ابھی بات ہوگا بہت بات ہوگا آپ سوائے اگر یہ سلسلہ جاری رہا اللہ نے توفیق دی یہ جوز جانی خود ایک ناسبی شخص ہے اور خود بھی خارجی بھی ہے خود خارجی بھی ہے اور خود ناسبی بھی ہے اور انہوں نے قائدہ بنا کر دیا ہے ان لوگوں کو کہ اس کی اتباع کرو تو بہرحال انشاءاللہ تبارا اس حدیث کی تصہیح آئے گے ابھی صرف محمد ابن عبید اللہ ابن عرافع اس میں کچھ گڑبڑ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضائف یہ کتابِ معجمِ کبیرِ طبرانی جزء سادس یہاں پر صفحہ نمبر دو سو انتر میں حدیث نمبر چہہزار ایک سو چوراسی یہاں پر روایت کرتے ہیں اس میں کوئی نہ عبیدی اللہ ابن عبداللہ ابن عرافع ہے اور نہ اس میں یعقوب بن عباد عزرمی یا یہاں پر لکھتے ہیں وہ ہے حدثنا علی بن اسحاق الوزیر الاسبہانی حدثنا اسماعیل بن موسا السدی حدثنا عمر بن سعید عن فضایل بن مرزوق عن ابی سخیلہ عن ابی ذر و سلمان ابو ذر اور سلمان دونوں سے روایت کرتے ہیں یہ بلکل دوسرا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی رضی اللہ عنہ فقال انہذا اول من آمن بھی وہو اول من یصافحنی یوم القیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائی امیر المؤمنین علیہ السلام کا دست مبارک ہاتھ ملیا اور فرمایا انہذا بے شک یہی وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے اول شخص ہیں جنہوں نے مجھ پر ایمان لیا ہے میری تصدیق فرمائی ہے اور یہی وہ پہلے شخص ہیں جو روز قیامت سب سے پہلے مجھ سے ملیں گے اور میرا مصافحہ فرمائیں گے یہی ہی صدیق اکبر ہیں اور یہی ہی اس امت کے فاروق ہیں یفرقو بین الحق والباطل اور حق اور باطل کے درمیان یہ تفریق کریں گے حق اور باطل کے درمیان کیسے تفریق کریں گے مثلا جمل میں جنگ ہوا ہے ایک طرف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے امام حسن مجتبع علیہ السلام امام حسن سید الشہدہ علیہ السلام دوسری طرف عائشہ ہے بعض لوگوں کو شک ہوا ہماری اممہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز سے کیسے دفاع نہ کریں ہمیں تو جہاد واجب ہے ان کے ناموز سے دفاع کرنا ہوگا اور یہاں پہ تلہاں ہیں زبیر ہیں ان کے پرانے صحابی ہیں حاجرین میں سے ہیں اور دوسرے بھی صحابہ وہاں پہ ہیں اور ہم نے عثمان جو ہے وہ مظلوم قتل ہوا ہے بیچارے جو عام مسلمان تھے ان کے بعض کے دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نا ٹھیک ہے تو ایسے مسائل میں جب شبہ پیدا ہو جاتا ہے کون ہے فاروق امت ہاں فاروق امت حق اور باطل حق اور جس طرف امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں حق اسی طرف حق ان کو چھوڑتا ہی نہیں حذا فاروق حاذ الامہ یفرق بین الحق والباطل یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرتے ہیں تمیز ہی کے وجہ سے حاصل ہوتا ہے وَهَذَا يَعْصُوبُ الْمُؤْمِنِينَ یہ مؤمنین کے بادشاہ شہنشاہ ہیں وَالْمَالُوْ يَعْصُوبُ الظَّالِمُ اور مال جو ہے یعْصُوبِ الظَّالِمِ ہیں تو عزیزو یہ سند بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس سند میں بلکل دوسری سند کے ساتھ ہے بچی بات ایک اور سند آپ کو دیکھاتے ہیں یہ کتاب ہے الْاستيعاب فی معرفت الاسحاب ابن عبدالبرر صاحب کی کتاب بہت معروف مشہور المجلد الرابع تابع شاہ پر دار الجیل بیروت لبنان میں سنہ انیس سو پیانوے میں یہ کتاب چپی ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہ صفحہ نمبر ایک ہزار سات سو چوالیس صحابی کا نام ہے ابو لیلی الغفاری ان کا کنیا ہے ابو لیلی الغفاری یہ رقم ہے نمبر ہے تین ہزار ایک سو ستاون روایت کرتے ہیں اسحاق ابن بشر خالد ابن حارث العوث حسن بسری سے ابو لیلی الغفاری سے روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ستکونی بعدی فتنہ میرے بعد فتنے ہوں گے میرے بعد بہت عظیم امتحان ہوگا آپ لوگوں صحابہ آپ لوگوں کا امتحان ہوگا میرے بعد فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ جب یہ فتنہ آجائے جب یہ اللہ کی جانب سے امتحان آجائے فَلْزِمُوا عَلِيَ بْنَ عَبِي طَالِبٍ سَلَامٌ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ تو اس وقت تم امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کی دامن تھامے رکھنا جب امتحان آجائے جب فتنہ آجائے جب پتہ نہ چلے کہ حق کہاں پر ہے سب تقریر کر رہے ہیں لمبی لمبی داریاں سب قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہمیں کنفیوز ہوگئے ہیں تو اس وقت یاد رکھو دم دیکھ لینا کہ وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا موقف کیا ہے تم وہی موقف اختیار کرو انہی کی اتباع کرو کیوں فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَرَانِ کیونکہ یہ سب سے میرے پیارے ہیں روز قیامت اللہ تعجیل اللہ تعالیٰ جب مجھے قبر سے اٹھائیں گے تو سب سے پہلا سب سے پہلا شخص جو مجھ سے ملاقات کرے گا جو میری دیدار کرے گا روز قیامت وکونا والسید المسلمین یا عصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلاة وَوَاَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِامَةِ یہ روز قیامت سب سے پہلی یہ شخص یہی جو میری صافحہ کریں گے وَهُوَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَر هو الصِّدِّيقُ الْأَكْبَر صدِّيقِ أَكْبَر صرف سید المسلمین علیہ الصلاة وَهُوَ فَارُوقُ هَذِهِ الْأُمَّة یہ اس امت کے فاروق يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل یہ تفریق کرتے ہیں ان کی وجہ سے تمیز حاصل اوتی ہے حق باطل کے درمیان وَهُوَ يَعْصُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُ يَعْصُوبُ الْمُنَافِقِينَ یہی عصوبُ الْمُؤْمِنِينَ اور مَال يُوَهَا یا مُؤْمِنین کے یہ مؤمنین کے بادشاہ ہیں اور مَالِ دُنْيَا مُنَافِقِينَ کے بادشاہ ہیں وَإِسْحَاقُ بِالْمَوَيْشَرْ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُ بِنَقْلِهِ اِذَنْ فَرَضَ لِضَعْفِ وَنَاکَارَتِ حَدِثِ اچھا ہے محسننے في کتاب بن عبدالبر کہتے ہیں اصحاق بن عبدالبر کہتے ہیں اگر وہ کسی حدیث کو منفردن روایت کریں تو ایسی حدیث ہو جو صرف اصحاق بن عبدالبر شرق کی طرف سے روایت کی گئی ہو تو اس حدیث کو اس حدیث کی وہ حدیث حجت نہیں ہوا کرتی وہ حدیث حجت نہیں ہوا کرتی اذن فرد ہے بشرت یہ کہ وہ حدیث منفردن لقل کیا جائے کیونکہ وہ ضعیف شخص ہے وَنَاکَارَتَ حَدِثِ اور اس کے حدیث جو ہیں کیسے ہوتے ہیں حدیث اس کے منکر ہوتے ہیں منکر کس حدیث کو کہیں گے جو دوسری حدیث سے اس کی نہیں ملتی دوسری حدیث سے وہ موافقت نہیں رکھتی منکر حدیث اس کو کہیں گے جو منفردن ایک طریق سے وارد ہوئی دوسری طرق سے وارد نہیں ہوئی اس کا مطنعی سا ہے تو عزیزو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شرط ان کا یہاں ٹھیک ہے یہاں پہ اسحاق بن بشر ہے اس سند میں لیکن لیکن یہ حدیث دوسری طرق سے بھی وارد ہوئی ہے تو وہ اسحاق بن بشر کی وہ حدیث حجت نہیں ہوا کرتی جو وہ منفردن روایت کی ہو یہ حدیث انہوں نے منفردن روایت نہیں کی اور دوسری طرق سے بھی روایت ہوئی ہے اور جہاں تک نکارت کا ہے یہ حدیث منکر ہے یعنی منکر اس حدیث کو نہیں کہتا ہے کہ جوٹی حدیث معاف کیا یہ یاد رکھئے کبھی ہم تفسیر دل سے کہیں گے منکر کا مطلب نہیں ہوتی جوٹی حدیث منکر کا مطلب نہیں ہوتا زعیف حدیث صحیح حدیث صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ منکر ہو سکتا ہے یعنی منفرد انفراد دوسری طرق سے وارد نہیں ہوئی ہے وہ صرف اس طریق سے وارد ہوا ہے لیکن یہ اس طریق سے صرف وارد نہیں ہوئی ہے دوسرے طرق سے بھی وارد ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا میں دکھا چکا ہوں آپ کو دوسری آسانی یہ کتاب ہے الامالی وہی المعروف بالامالی الخمیسیہ تعلیف ہے شجری جرجانی صاحب کی کتاب منشورات محمد علی بیدون دار کتب العلمیہ جزئے اول ہے اس کتاب کی یہاں پر ملاحظت فرمائی یہ صفحہ نمبر اٹھاون میں یہاں پر روایت کرتے ہیں اسی حدیث کو موسی بن ابراہیم المروزی حدثنی موسی بن جعفر ابن محمد باب الحوائج ہمارے باب الحوائج سلام اللہ علیہ ساتھوے امام امام کازم علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کن سے حدثنی ابی فرمایا کہ میرے والد گرامی صادق مصدق امام صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی امام باقر علوم الرحمن محمد بن علی باقر علوم النبیین علیہ السلام نے میں نے ان سے سنا کہ انہوں نے مجھے روایت کی کہ انہوں نے روایت کی اپنے والد سے امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ امام علی بن حسین سلام من اللہ علیہما وآلہما اور انہوں نے کن سے روایت کی انہوں نے شہنشاہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سے روایت دوسری سنہ ام نے آپ کو دیکھایا سلمان کی حدیث ابو زر کی حدیث ابو سخ اور ابو لیلی الغفاری کی حدیث یہ مختلف سنہ اگلی سنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حدیث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مولا سید امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتا الصدیقو الاکبر وانتا الفاروقو بين الحق والباطل یا امیر المؤمنین آپ صدیق اکبر ہیں آب فاروق عظم الذي تيفرق بين الحق والباطل آب ہیں وانتا يعسوب المؤمنین والمال يعسوب الظالمين آب يعسوب المؤمنین حام اور مال يعسوب الظالمین اچھا میرے عزیزو صفحہ نمبر ایک سو اسی کتاب کی صفحہ نمبر ایک سو اتاسی میں حدیث نمبر سات سو پانچ جو ہے یہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عبیدیلہ ابن ابی رافع سے اور وہ اپنے والد سے اپنے جد سے ابو زر سے یہ وی سند ہے جو بزار کی سند ہے بزار کی سند ہے اور مطلبی دکھاتے ہیں آپ کو انت اول من آمن بی واول من يصافحن يوم القیامة وانت الصدیق الاکبر وانت الفاروخ آپ کو بزار کی سندت بکا چوین ترجمہ بکر چوین دوارد ترجمہ کنیکی زورتن اجا شاہدین ومناظرین اب ملاحظة فرمائی تاریخ مدینة دمش المعروف بتاریخ ابن عساکر حافظ ابن عساکر کی کتاب تاریخ مدینة دمش یہ جل نمبر بیالیس چاپ دارو الفکر یہاں انیس سو چینوے میں بیروت لبنان میں چپی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر اکتالیس یہ حدیث ہے عامر بن سعید بسری سے فزیل امن مرزوق سے ابی سخیل سخیلہ سے اور سلمان اور ابو ذر سے سلمان اور ابو ذر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے ہاتھ میں دیا اور فرمایا سب سے پہلے جس نے منی تصدیق کیا یہ کون ہے یا رسول اللہ یا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے وهذا اول من یسافح یوم القیامة وهذا صدیق الاکبر وهذا فاروق وهذه الامة یفرق بین الحق والباطل وهذا یعصوب المؤمنین والمالو یعصوب الطالمین یہ پہلی سند دوسری سند محمد ابن عبید اللہ ابی سخیلہ سے روایت کرتے ہیں سخیلہ کہتے ہیں کہ میں اور سلمان حج پہ گئے تھے حج پہ ہم نے وہاں پہ ملنے گئے کن سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فکننا عندہم آشاءاللہ ہم بہت وہاں پہ بہت دیر بیٹے ابو ذر کے ساتھ فَلَمَّا حَانَ مِنَّا حُفُوفِ جَبْ جَانے کا وقت آیا وَالْمَلَائِكَةُ حَافِينَ وَالْمَلَائِكَةُ حَافِينَ حَافِينَ جَبْ تواف کرنے کو کہتے ہیں ملائکہ ارش کے اردتے تواف کرتے ہیں جب تواف کا وقت آیا یا جب نکلنے کا وقت آیا تو قلتو یا ابا ذر میں نے ارش کیا اے ابا ذر انی ارا اموراً قد حدثت میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے فتنے آگئے دنیا میں اختلافات دین میں فتنے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں وَإِنِّ خَائِفُونَ اَنْ يَكُونَ فِى النَّاسِ اختلاف اور مجھے در ہے کہ یہ اختلاف شدت پڑے گا اور لوگوں میں بہت ساری اختلافات آئیں گے فَإِذَا كَانَ فَإِن كَانَ فَمَاذَا تَعْمُرُنِ اگر یہ لوگوں میں فتنے بڑھ گئے اختلافات آگئے فرقے فرقے ہو گئے لوگ تو تم کیا حکم دیتے ہو کہ میں کیا کروں قال ابو ذر نے جواب دیا الزم کتاب اللہ عز وجل وعلی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ تف ابو ذر نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم دامن تامے رکھنا قرآن کی اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان دونوں کو حاتنی جانے اتباع نہیں چھوڑنا قرآن کی اور سید المسلمین سلام اللہ علیہ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ بس میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اپنے کانون سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عَلِيُنْ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَهُوَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَر وَهُوَ الْفَارُوق يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ اس کے علاوہ حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائی اگلے صفحے ابن عبید اللہ محمد ابن عبید اللہ ابن عبید رافع ابن والد سے علی ابن عبی رافع ابو ذر سے وہی جو بزار کی سند ہے وہ آپ کو دکھا چکے ہیں دوارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور ایک دوسری سند عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے ٹھیک ہے نا تو بہت سارے صحابہ سے نقل ہوا ہے ابو ذر سے تو کئی طرق سے روایت ہوئی ہے اس کے علاوہ سلمان سے روایت ہے اس کے علاوہ ابو لیلی الغفاری سے روایت ہے اس کے علاوہ کن سے روایت ہے ابن عباس سے روایت ہے اور یہ بھی مثلاً ابو ذر سے ایک طریق سے نہیں ابو ذر سے کئی طرق سے تو طرق متعدد ہے اس روایت کے ابن عباس کی حدیث سنی ہے کہ ابن عباس نے کہا ستکون و فتنہ بہت جلد فتنے برپا ہوں گے فَمَنْ عَذْرَا كَهَا مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِخِسْلَتَيْن تو سنو جو بھی آپ لوگوں میں سکھ ہوئی اس فتنوں کو آئے گا ان فتنوں کے دور میں رہے گا تو اس کو دو باتیں یاد رکھنی چاہیے دو باتوں کا اتباع کرنی چاہیے کتاب اللہ اللہ کی کتاب وہ علی بن عبی طالب بن علیہ السلام سلام اللہ کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو آخذ بید علی علیہ السلام کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا دست مبارک اپنے حاتم لیتا کر اس طرح فرمایا هذا اول من آمن بھی یہ وہ پہلے شخص جنہوں میں مجھ پہ ایمان لائے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي وَهُوَ فَارُوقَ حَاذِلْهُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ وَهُوَ يَعْصُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُ يَعْصُوبُ الظَّلَمَةُ وَهُوَ صِدِّقُ الْأَكْبَارُ وَهُوَ بَابِ الَّذِي اُوْتَامِنَ ترجمہ کرتا چنو یہ سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائے ہیں سب سے پہلے میرے سے مسافحہ کریں گے فاروق اس امت کے یہ ہیں حق اور باطل کے درمیان یہی تمیز کریں گے یہ مؤمنین کے بادشاہ ہیں مال ظالمین کا بادشاہ ہے وہ یہی صدیق اکبر ہیں وَهُوَ بَابِ الَّذِي اُوْتَامِنَ یہ وہ میرے وہ دروازے ہیں جس کے ذریعے مجھ تک پہنچا جاتا ہے یہ میرے دروازے ہیں یہ اس کو کیا بولتے ہیں استعارہ بولتے ہیں یعنی وہ طریق میرے عصال تک میرے شریعت کے سمجھنے تک میری شفاعت تک پہنچنے تک میری امت میں میری ایمان میں میری دین میں داخل ہونے کے لئے یہ ایک ہی راستہ ہے وہ کون ہے وَسَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ امیرُ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ خَلِیفَتِ مِنْ بَعْدِ یہ میرے خلیفہ ہے میرے باعت ابن عدی ابن عدی نے کہا ہے عامت ما یاروی ہے ابن داہر وَعِی جوز جانی کی فضائل علین ہوا پی ہے متحب کہ ابن داہر نے اس حدیث کو روایت کی اور ابن داہر جو ہے اگر وہ فضیلت کی کوئی حدیث روایت کر رہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں تو وہ کیا ہے ہم اس کو تحمد لگائیں گے کہ بھئی یہ سی آدمی نہیں لیکن یہ صرف ابن داہر کے طریق سے وارد نہیں ہوئی کئی طرق سے وارد ہوئی میرے عزیزو یہ حدیث اس کے حدیث کے طرق متعدد ہیں متعدد ہیں ہمارے نزدیک تو یہ حدیث تو الحمدللہ صحیح ترق سے وارد ہے بہت زیادہ ترق سے وارد ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں جماعت مخالفین کے نزدیک اس حدیث کے بعض روایت میں اس سے جرح موجود ہے لیکن اس کا جواب کیسا ہے اس کا جواب بہت واضح ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر ان لوگوں کی جرح جو ہے جو جرح کی گئی ہے جرح غیر مفسر ہے پہشلے درس میں ہم نے شرح دی ہے جرح غیر مفسر غیر مقبول ہے جرح غیر مفسر غیر مقبول ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی جرح اس لیے کی گئی ہے جرح اس لیے کی گئی ہے کہ یہ لوگ در حقیقت کیونکہ انہوں نے فضیلت میں حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضیلت میں حدیث نقل کی ہے اور اس لیے ان لوگ کی جرح کی ہے کہا کہ منکر الحدیث ہے یا مثلا یا متحم ہے یا رافضی ہے تو اس لیے ان کی حدیث دیکھ کر اور یہ تعصب کی وجہ سے ہے اور اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی دلیل ملاحظہ فرمائیے عزیزو الاختلاف پل لفت والرد علی الجہمیتی والمشبیح ابن قطیبہ عبداللہ ابن مسلم ابن قطیبہ سنہ دو سو چہتر میں ان کی وفات ہے یعنی یہ کس کے ہمدور ہیں یہ بخاری مسلم نسائی عبدالرحمن ابن شعیب النسائی ان کے ہمدور ہیں یہ یہ بغداد میں رہتے تھے یہ خود ابن قطیبہ ابن دینوری جو ہیں لسان المیزان میں سریح قول ہے ذہبی کی وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابو الحسن داروقتنی کہتے ہیں کہ یہ احل بیت علیہم السلاة عطرت طاہر علیہم السلاة والسلام کے دشمنتے ہیں ابن قطیبہ دینوری یہ کوئی شیئے نہیں ہیں یہ کتر مخالف ہے شیئے بلکہ احل بیت علیہم السلاة والسلام کے مخالف ہیں آپ ملاحظہ فرمائے لسان المیزان میں اس کا ترجمہ اچھا چاپ دار الرائے یہاں پہ سفہ نمبر چوبان میں کہتے ہیں یہ مسئبت ہے ہمارے محدسین کے ہمارے محدسین کے ہمارے محدسین کے اچھتناب کیا ہے اچھتناب کیا کس بعد سے کہ احل بیت طاہرین اور بالخصوص امیر المؤمنین کررم اللہ وجہ و سلام اللہ علیہ کی شان میں کوئی حدیث ان کے فضائل کی حدیث نقل نہ کریں وَكُلُّ تِلْكَ الْأَحَادِیثِ وَكُلُّ تِلْكَ الْأَحَادِیثِ لَهَا مَخَارِجُ مَخَارِجُ سِحَا جبکہ یہ سب حدیث سیئے حدیث ہیں یہ کس دور میں رہتے تھے متوفہ ہیں سنہ دو سو چہتر حجری اس دور میں جب حدیث کی تدوین ہوئی ہے یہ اپنے زمانے کہتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے ہم سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شان میں کسی کو حدیث نقل کرنے کی جرعت نہیں ہے نہیں نقل کرتے علماء جبکہ وہ حدیث سیئے ہیں وَجَعَلُوا إِبْنَهُ الْحُسَيْنَ علیہ السلام خارجیاً شاقاً لِعَصَ الْمُسْلِمِينَ حَلَالَ الدَّم اور ہمارے ہی کہتے ہیں محدثین نے فتوہ دیا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ خارجی ہیں خروج کیا انہوں نے یزید پر اس لئے حلال الدم تھے اور انہوں نے اس کے لئے ایک حدیث بھی نقل کیا اچھا مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْكَانًا جو میرے امت پر خروج کرے جب مسلمان سب متفق القول ہوں کوئی خروج کرے تو اس کو قتل کر دو جو بھی ہو تو اس کا اطلاق کس کے پر کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کو بھی ہوئی و سوووو بینهو في الفضل و بین اہل الشورا شو عمر نے جو شورا بن سب نگلی عشمان کو چون نگلی عبد الرحمن بن عوف تل حاسوبير امیر المؤمنین عليه السلام و سب نگل سب نگلی سعد بن عن قاصل یا لو کتنی کی محدسین کتنی سب اہل الشورا ایک جیسن کیونکہ عمر نے انکو ایک شورا مبنایا لأن عمر لو تبين له فضله لقدمه علیهم ولم يجعل الامر شورا بینهم کیونکہ کہتے ہیں کیوں یہ برابر ہیں سب امیر المؤمنین علیہ السلام و سعد بن وقاص یا طلحاء اور زبایر برابر ہیں کہتے ہیں کہ اگر عمر کو پتا ہوتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام افضل ہیں تو انہی کو خلیفہ بناتے ہیں یعنی کی وسیعت کرتے ہیں تو پتا نہیں چلا عمر متحیر تھا چھے میں سے افضل کون ہے چھے میں سے افضل کون اسی لئے شورا بنایا تو اس لئے یہ سب برابر ہیں اچھا وَأَهْمَلُوا مَن ذَكَرَهُ وَرَوَى حَدِیثًا مِّن فَضَائِلِهِ کہتے ہیں کہ ہماری علماء کی مصیبت یہ ہے محدثین کہ جو بھی شخص اہل بیت علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذکر کرتا ہے یا کوئی ایک حدیث حدیثاً ایک حدیث نقل کرتا ہے ایک حدیث نقل کرتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں احملو ذکرہ پھر اس کو ترک کرتے ہیں دیکھو عزیزو اگر ایک راوی کو ترک کیا جائے جب حدیث لکھی جا رہے ہیں کتابیں بنائی جا رہے ہیں ایک راوی کو ترک کر رہے ہیں وہ کیا بنتا ہے اس حدیث اس کے حدیث مطروق ہو جائیں گے وہ منکر الحدیث کہلائے گا بعد میں پھر بعد میں وہ کیا کہلائے گا مجہول کہلائے گا جب ایک شخص کو سب علماء ترک کریں گے اس کے حدیث نقل نہیں ہوں گے اگر اس کا تاریخ میں اس کا تذکر بھی آیا ہے تو کیا ہوگا مطروق منکر الحدیث یا اور اور کیا ہوگا اس کا مجہول کوئی جانتا ہی نہیں کیونکہ سب نے اس کو ترک کر دیا ہے حتی تحاما کثیر من المحدثین من المحدثین ان يتحدثوا بها حالید یہاں پر پہنچی ہے کہ کثیر من المحدثین امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں حدیث نقل نہیں کرتے حضیلت ان کی نقل نہیں کرتے عبد الرحمن بن شعیب النسائی نسائی اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا یعنی اس زمانے میں جماعت عمریہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ آبادی بڑھ گئی ہے عالم اسلام کی اور علماء زیادہ ہیں اس زمانے میں عالم کمتے آبادی کم تھی تو وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث تھا عبد الرحمن بن شعیب النسائی اس کو کیوں مارا نسائی صاحب کتاب سنے نہیں نسائی معروف مشہور ہے اس کو قدل کیا لوگوں نے کیونکہ وہ اس کو لے کے آئے مسجد دمشق میں مسجد شام میں کہ تم معاویہ کی شان میں حدیث پر اس نے کہا مجھے وہ نہیں معلوم معاویہ کی شان میں کوئی حدیث مجھے صحیح حدیث آنی آتی کہ میں اس کی شان ذکر کریں اس کو اتنا مارا کتے کی طرح اس نام مارا اس کو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کو مارا اس کو اسی سے وہ مر اس کو نکالا مسجد سے باہر پھنگا اس کے لاشے کو پھر اسی جرح کی وجہ سے اس کی زخمی ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا اور ہمارے محدثین کیا کیا ہے عمر بن عاص اور معاویہ کے شان میں بہت ساری حدیث یہ لوگ نقل کرنے کے کوشش کرتے ہیں یہ کس لئے معاویہ اور عمر بن العاص کی شان میں حدیث نقل کرتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو محبت ہے معاویہ اور عمر بن العاص سے اس لئے کہ معاویہ اور عمر بن العاص امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کے کٹر دشمن تھے کٹر مخالف تھے اسی لئے ان کی شان میں حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ اس طرح امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کو تاکہ ان کے دشمن کو کٹر دشمن کو مؤمن اور باتقوی اور نہایت محبوب صحابی دکھایا جائے تو اس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کو نیچے لائے جائے فَإِن قَالَ قَائِلٌ اَخُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِعَلِيٌ ہمارے دور کے جو محدثین ہیں ان سے کہہ دیں کہ اَخُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالِعَلِيٌّ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے بائی ہیں وَأَبُو سِبْتَيْهِ ان کے نواسوں کے والد ہیں الحسن والحسین کے والد ہیں سلام من اللہ علیہ وَأَصْحَابِ الْكِسَى وَأَصْحَابُ الْكِسَى عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سلام من اللہ علیہ اگر ان سے کہہ دیں کہ اصحاب کسا جن کے شان میں حدیث نقل ہوئی ہے جن کے شان میں آئے تطہیر ہے یہ کون ہے یا امیر المؤمنین علیہ السلام فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں سمعرت الوجوہ وَتَنَكَّرَتِ الْعُيُونِ ان کے چہرے اس سے غزبناک ہو جاتے ہیں اور ان کے آنکوں میں غصہ آجاتا ہے انکار ان کے آنکوں میں تَنَكَّرَتِ الْعُيُونِ ان کے آنکے آپ کو انکار کی نظر سے دیکھتے ہیں غصے سے دیکھتے ہیں وَطَرَّتْ حَسَائِدُ الصُدُورِ اور ان کے سینوں کے رگ ببرنے لگتے ہیں غصے سے تَعصب سے کہ کیوں آپ کہتے ہیں حدیث کی ذاکر آپ نے ذکر کیا وَإِن ذَكَرَ ذَاكِرٌ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ مَنْ كُنْتُ مَوْلَهِ فَعْلِيُنْ مَوْلَهِ سَلَامًا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْعَلِهِ مَوْعَلِهِ مَا اگر کسی ذاکر نے ذاکر سے مراد نہیں کہ آج کل جس ذاکر کو بولتا ہے یعنی اگر کسی شخص ذکر کرنے والے نے ذکر کر دیا بولنے والے نے بول دیا کونسی حدیث من کنتو مولا وَأَنْتَ مِنِّنِّ بِمَنْزِلَةِ حَارُونَ مِنْ مُوسَى سَلَامًا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ ان احادیث کا ذکر کیا وَعَشْبَاهِ حَادَ اور اس طرح کے احادیث اَلْتَمَسُ لِتِلْكَ الْأَحَادِیثِ اَلْمَخَارِيَ لِيَتَنَقْصُوا وَيَبْخَصُوهُ حَقَّحَ ان لوگ یہ لوگ کیا کرتے ہیں ان احادیث کے لئے ایسے ان کے احادیث کے سند کو دیکھیں گے فوراں وہ کہتے ہیں سند دکھاؤ فوراں کو یاد آجاتا ہے کہ سند کہا ہے اس حدیث کے اس کے وجہ کیا ہوتا ہے تاک کسی نہ کسی وجہ طرح سے اس حدیث کے سند میں کوئی نقص دون لیں وَيَبْخَصُو حَقَّحَ بُغْضًا مِّنْهُم لِلْرَّافِذَ اور تاکہ اس حدیث کے سند میں کوئی نقص دون لیں اور کیا کریں امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کی انکار کرتے ہیں حق کی انکار کرتے ہیں کیوں بُغْضًا مِّنْهُم لِلْرَّافِذَ کیونکہ ان کو دشمنی ایشیوں سے کیونکہ ہمارے علماء کو یہ کب کہہ رہے ہیں یہ بخاری کے زمانے کے علم یہ بات کر رہا ہے عزیزو وَيَلُّو اسی دور میں جب علماء مثلا کسی کی جرہ تعدیل کرتے تھے کہتے ہیں ہمارے زمانے کے یہ رواج ہے کہ جو شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں کوئی حدیث نقص کرتا ہے تو اس کے حدیث کے رواد کو کیا کرتا ہے ہاں اس کے ضرور با اس میں کوئی نقص دونتا ہے کسی شیعوں کی دشمنی میں شیعوں کی دشمنی اچھا جب یہ شہادت اتنے بڑے عالم کا ان کے اپنی کتب میں موجود ہے عزیزو تو جب کوئی شخص فضیلت احلی بیت علیہ السلام میں حدیث نقل کرتا ہے تو آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ فضیلت احلی بیت علیہ السلام میں جو شخص حدیث نقل کرتا ہے اس کو مالی منفعت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یعنی اس کو امید نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود قتل ہوتے تھے اس زمانے میں کوئی حدیث اگر شاہ نے احلی بیت علیہ السلام میں نقل کرے فضیلت احلی بیت علیہ السلام میں نقل کرے تو اس کی قتل ہوا کرتی تھی اس کو مارتے تھے جان سے یا کوڑے پڑھتے تھے اس کو ابھی آپ نے شہادت سنیے علماء اس کو چھوڑتے تھے علماء اس کی بات ہی نہیں مانتے تھے حدیث اگر زمانے میں کیسے نقل ہوتا تھے یعنی مختلف مساجد میں مختلف جوامع میں جامعہ بھی مسجد ہوئی کو بولتے ہیں وہاں پہ علماء بیٹھتے تھے حدیث نقل کرتے تھے شاگرد لکھتے تھے اور جس کا شاگرد زیادہ ہوتا تھا اس کی دنیا اچھی ہوتی تھی اس کو مال زیادہ آتا تھا ہدایہ زیادہ آتے تھے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ میرے شاگرد بڑھ جائیں سمجھ میں آری بات آپ کو تو اگر شاگرد یہ آپ کے خلاف ہو جائیں بلکہ آپ کو جوتیں مارنے لگے تو لوگ بھی آپ سے پھر جاتے تھے تو سمجھ میں آری نا بات آپ کو تو جلن وگونے احل بیت علیہ السلام کے شان میں بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل نقل کریں اگر ان کی تضعیف کی گئی تو اس تضعیف کی کوئی قیمتی نہیں ہے تضعیف تو وہ ہے کہ وہ سچی تضعیف ہو بھائیو تضعیف تو وہ ہے جو عقیقتا تضعیف ہو جا عقیقتا کسی کوئی شخص جوتا ہو تضعیف اس لیے تضعیف اس لیے کہ وہ شیعہ ہے تضعیف اس لیے کہ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تضعیف اس لیے کہ وہ اس نے حدیث احل بیت علیہ السلام کے شان میں احل بیت علیہ السلام کے فضائلت میں حدیث نقل کی ہے یہ تو ان کے علماء یہ سب ناسب ہیں اس دن تضعیفات کی قیمت ہی کیا ہے تضعیفات کی قیمت ہی کیا ہے تو عزیزوں اس حدیث میں اگر کوئی راوی متروک ہے یا کوئی راوی مجہول ہے یا کوئی سی راوی کے کہیں تضعیف کی گئی ہے پہلی تو بعد ہے یہ کوئی کوئی ان کی جرح مسموع نہیں ہے کیوں جرح مسموع نہیں ہے کیوں کہ ان کے علم جرح تعادیل کے اساسی اسی بات پہ ہے دشمنی اہل بیت علیہ السلام پہ اگر مثلاً یہود و نسارہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کریں رسالت کی انکار کریں ایتھیس آجائیں رسالت کے انکار کریں اس کے بعد کی کوئی ویلیو ہے کوئی ان کو پرواہ دیتا ہے کیوں آپ پرواہ نہیں کریں گے کہ یہود و نسارہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی شہادت نہیں ہے پرواہ ہی نہیں ہے پرواہ ہے آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے ہندو مثلاً انکار کرتا ہے مارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت قرآن کی وحی ہونے کی کوئی پرواہ ہے آپ کو پرواہ نہیں کیوں کیوں جب ان کی شہادت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اگر کوئی ہندو عالم آکے کتاب لکھتا ہے مثلا کہ قرآن کو ہم نہیں مانتے تو کیا ہو اس کو کیا میں غصہ ہے اسی طرح یہ ان کے محدثین جو ہیں اگر تضعیف کرتے ہیں تو اس تضعیف کے کوئی قیمت نہیں ہو یہ پہلی بات یہ ایک قائدہ جو ہم نے دکھایا ہے اس قائدے کی میں نے بہت مختصر کہہ دیا ہے ابھی میرا موضوع نہیں ہے کہ میں ان کی جرح و تعدیل علم علم حدیث کے قواعد کو یہاں پہ پھرک لوں یہ بہت اہم موضوع ہے بزارتے خود اس بات کو کھول کر بیان کرنا ہے کہ بہت گنجائش ہے یعنی ہم اگر چاہیں تو اسی موضوع پہ بہت بات کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایسے مواد ہیں جو بہت کم لوگوں کے پاس لیکن ابھی موضوع نہیں ہے میں نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات ہم کہتے ہیں سلم سلم نہ سلم نہ مان بھی لیا مان بھی لیا کہ ان کے تضعیفات مثلا آپ کے علماء کے تضعیفات نسب کی وجہ سے نہیں ہے ناسبیت کی وجہ سے نہیں ہے دشمنی اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے نہیں مان بھی لیتا ہے نا مان بھی لیتا ہے تو کیا ہو اس حدیث کے طرق کتنے ہیں اس حدیث کو ہم نے کئی طرق سے آپ کو دکھایا ٹھیک ہے کہ نہیں عزیزوں کئی طرق سے آپ کو دکھایا ایک طریق سے نہیں چار پانی صحابہ سے آپ کو سنائے ابو ذر سے کئی طرق سے سلمان سے کئی طرق سے آپ کو دکھایا کسرت طرق ہا ہے کتاب کون ساتھ عزیزوں من حاج السنة النبویہ فی نقضی کلام الشیعت و القدریہ تعالیف الحافظ ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ جو ہے بہت تھی خصوصا فن حدیث کیونکہ یہ حنبالی تھا حنبالی حضرات جو ہیں وہ حدیث میں زیادہ مانت کرتا ہے اس کو فن حدیث اس نے کبھی شادی بھی نہیں کی نا ابن تیمیہ نے تو ساری عمر اس کے مدرسے میں گزر گیا جو انسان مدرسے میں یہ رہتا ہے اور وہ ذہین بھی تا بڑا اور اس کے سارے عمر اسی کتابوں میں گزرتا ہے تو مطالعہ اس کا وسیع ہو جاتا ہے اور یہ بہت ابن تیمیہ کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور اپنے زمانے کے واقعان یعنی اس کا عقیدہ باطل ہے وہ خود ناصبی ہے لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے وہ کافی جماعت مریم میں علماء میں وہ اس کی نظیر کم ہے منحاج السنة النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن تیمیہ کی کتاب جو سے اول سنو نیسو چیاسی میں چپی یہ کتاب اور اذا فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر چپن میں کیا کہتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَا يُحْتَجُ بِرِوَایَتِهِ الْمُفْرَدَةِ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَا يُحْتَجُ بِرِوَایَتِهِ الْمُفْرَدَةِ کتاب بہت سارے لوگ ایسا جن کی روایت اگر مفرداً روایت کی ایک شخص نے روایت کی ہے صرف اسی نے روایت کی تو اس کی روایت حجد نہیں ہوتی کیوں کہ یہاں شخص لسوء حفظه وحفظ میں ضعیف ہے وَإِمَّا لِتُحْمَةٍ فِي تَحْسِينِ الْحَدِيثِ یا متهم ہے کسی نے ایسا دبا لگایا ہے اب دبا سیئی ہے نہیں معلوم اس پر اتحام ہے کہ یہ شخص پرد کریں کوئی بھی جرح کی جو تحمد ہوتی ہے اس پر لگایا گیا ہے وَإِنْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ وَمَعْرِفَةٌ بِأَنْوَاعٍ مِّنَ الْعُلُومِ چاہی وہ خود بڑا عالمی کیوں نہ ہو لیکن اس پر ایک تحمد لگا ہے کہ اس کو فلان ضعف ہے فلان کمزوری ہے اس میں اس کا حفظ خراب ہے مختلط ہے صاحبِ بدعت ہے فلانے فلانے اچھا بہت سارے روایت اس طرح ہیں کہ اگر روایت صرف اسی طریق اسی کی طریقے ایک ہی طریق سے آیا ہو تو اس شخص کی وجہ سے اس روایت وہ حجت نہیں ہوتی لیکن لیکن وَلَاكِنْ يَسْلِحُونَ لِلْاَعْتِضَادِ وَالْمُتَابَعَةِ لیکن ان کی روایت کیا ہوتا ہے ان کی روایت مطابعت کے لئے طابعہ کہتے ہیں ایک ہی روایت ایک ہی روایت مثلا ایک طریق سے وارد ہوئی وہی طریق دوسری طریق سے بھی وہی روایت آئی ہے اب ایک شخص وہ زعیف ہے مثلا اس کو تحمد ہے اس پہ کسی طرح کا دبعہ ہے اس کے کردار پر اس کی روایت پہ ہم حجد کی طوبی نہیں لاسکتے لیکن مطابعہ کے طور پر یہی روایت دوسری طریق سے بھی وارد ہوئی ہے تو دوسری ضعیف روایت کی تصحیح کے لیے یا تحسین کے لیے یا تقویت کے لیے وہ کام آئے گا اعتزاد کس کو بولتے ہیں مدد دینے لیکن ان کی روایت کیا ہوتا ہے اعتزاد مدد دینے کے لیے تقویت کرنے کے لیے ات متابعہ کے لیے صالح ہوتی ہیں مثل مقاتل ابن سلیمان و محمد ابن عمر الواقری محمد ابن عمر یاد رکو اب یہ کام آئے گا محمد ابن عمر الواقری صاحب المغازی کہتے ہیں اس کی روایت جو ہے منفردن اگر ہو یہ حجت نہیں ہو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور ان طرح فَإِنَّ كَفْرَةِ الشَّحَادَاتِ وَالْأَخْبَارِ قَدْ تُوجِبُ عَلْعِلْم علم بولتا ہے یقین کو کہتے ہیں کفرت شہادت واعث علم ہوا کرتی ہے اگر ایک یہ حدیث مختلف تو رقص عبائیت سلمان سے روایت ابو زر سے روایت ابن عمر الواقری ابن عمر حسین علیہ السلام سے روایت ابو لیلی الغفاری دوسری صحابی سے روایت روایت پر روایت آ رہی ہے بھئی کسرت الشہادات والأخبار جب شہادات زیادہ ہو جائیں خبریں زیادہ آ جائیں یہ انسان کو یقین دلاتا ہے وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّمْ مِنَ الْمُخْبِرِينَ ثِقَةً حَاقِضًا اگرچہ وَهَرْ ایک خبر جو آ رہی ہے میں ہمارے خبر بزات خود اس میں سب ثقة سب حافظ نہیں ہیں اس میں زعاف بھی ہیں وَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُونَ مِنْ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُونَ اگرچہ راوی ان میں سے فاسق ہے کیوں نے شرابی آدمی فاسق ہے لواات کرنے والا ہے انہیں روایت کیا لیکن دوسرے نے بھی روایت کی دوسرے نے بھی روایت کی تو انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے یہ کتاب ہے جزء خامس چاپ مکتبت الرشد ریاض سعودی عرب میں یہ کتاب چپی ہے سنة دوازار تین میں ملاحظہ فرمائیے یہ اس حدیث کو جو ترغیب دی گئی ہے کہ روز عاشرات تم زیادہ خرچ ہے پیسہ خرچ کرو اپنے اہل بی خانہ کی کیا کرو اہل خانہ کو اس پر خوب ان کو روٹی کپ را دے دو کیونکہ روز عاشرہ کو جو روز مصیبت ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نزدیک یہ لوگ روز مبارک سمجھتے ہیں برکت کی دن سمجھتے ہیں جماعت مخالفی تو یہ حدیث نقل کی ہے کہتے ہیں آئی اس کی سنت کیا ہے ضعیف ہے پہلی حدیث کہتے ہیں سنت ضعیف پھر دوسری حدیث نقل کرتا ہے وَي مَن وَسْعَلَىٰ أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشْرَ وَسْعَلَّهُ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ سَنتِهِ یہ بھی یہ بھی اس کو کہتا ہے ضعیف ہے دوسری حدیث جو ہے تین آزار پانچ سو تیرہ وہ بھی ضعیف ٹھیک ہے نا تین آزار پانچ سو بارہ ضعیف یہ بھی ضعیف اس کو بھی کہا کہ تَعْفَرَّدَ بِهِ الْحَيْسَمْ اَنِ الْأَحْمَجْ یہ بھی حدیث ضعیف اچھا اسی طریق سے روایت کرتا ہے تین آزار پانچ سو چودہ کہتا ہے اس میں ایک شخص مجھول ہے مجھول کون ہے اَنِ الْرَجُلِن یہ بھی سنت مجھول ہے مَنْ وَسْعَلَىٰ اَحْلِهِ يَوْمَ عَاشْرَ وَسْعَاللَّهُ عَلَىٰ وَسْعَاللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنتِهِ حدیث نمبر تین آزار پانچ سو پندرہ یہ بھی روایت کرتا ہے پھر کہتا ہے چار سندوں کے ساتھ روایت کرتا ہے ہم نے تو سے زیادہ روایت کی نا ہمارے پاس چار سند سے زیادہ تھی تو ان سندوں آسانی سے روایت کرنے کے بعد ابو حقیق کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ سب آسانید ہر ایک ضعیف ہیں فَهِيَ اِذَا ذَمَّ اِذَا ذُمَّ بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ اَخَدَ قُوَّةِ لیکن اگر ہم ان کو دوسرے کے ساتھ ملا دیں کہ یہ ایک ہی حدیث چار مختلف تو رکھ اسے آئے لیکن اس کے بعد یہ قوی حدیث بن جائے حجد بن جائے گا سمجھ بھی ہری بات آپ کو مزید دیکھاؤں مکتبت الرشد جز سابع سنہ دو آزار تین میں ایک کتاب چپی ملاحظہ فرمائیے عزیزو یہاں پر صفحہ نمبر تین سو اٹھائیس حدیث پانچ ہزار چوراسی یہاں پر حدیث نقل کرتا ہے انس انس اچھا ایک سنت دوسری سنت پانچ ہزار پچاسی تیسری سنت پانچ ہزار چیاسی یہ تینوں انس ہیں تینوں سنت انس ہیں یہ بھی انس ہیں یہ بھی فذکرہ بے اسناد مثل یہ بھی انس ہے تیسری سنت بھی انس ہے قال الشیخ اسناد هو اسناد ما قبلی غیر قوی غیر انہو اذا ضم بعضو ببعضن اخذ قو کہتا ہے یہ سنت تینوں سنت انس سے روایت کی گئی ہے یہ تینوں سنت ضعیف ہے لیکن ہم ان کو ملاتے ہیں ایک ہی حدیث تین مختلف حسانی سے انس سے روایت ہوئی تو انشاءاللہ صحیح ان شاءاللہ صحیح یہ کتابم ازیزو ارواؤو الغلیل فی تخریج احادیف منارس سبیل تالیف الالبانی الجزء الثالث طبع مکتب الاسلامی سن انیسو اناسی میں چپیئے یہاں بے ملائزت فرمائی عائشہ سے روایت کی ہے لیس فی الدین زکاہ لیس فی الدین زکاہ ارضیں میں زکاہ نہیں ہوتا کہتا ہے یہ سنت ضعیف ہے هذا سنت ضعیف اس کے بعد کہتا ہے سم رواه من طریق آخر کہتا ہے ایک اور طریق سے بھی آیا ہے ابھی ملائکہ نے روایت کی عائشہ سے ہے لیس فی زکاہ حتی یقبضو اس میں لفظ بھی ہوئی نہیں لیس فی زکاہ لیس فی الدین زکاہ قرضے میں زکاہ نہیں اس میں یہ ہے کہ جب تک قرضہ آپ کو واپس نہیں ملتا وہ آپ کو نہیں ہے پس کتنے ایسے طریق ہوئے دو طریق لیس فی الدین زکاہ دو طریق سے وارد ہوئے اور اس کے الفاظ بھی ایک جیسے نہیں ہیں الفاظ بھی میں تفاوت ہے اس کے باوجود کیا کرتا قلت و عبداللہ بن المؤمل ضعیف ایدن ولیکن یا تقویٰ بالطریق الاولى فہو حسن انشاءاللہ صرف دو طریق سے وارد ہوئے ہیں حدیث دیکھیں لفظ بھی ایک نہیں ہے لفظ بھی ایک نہیں ہے دونوں طریق ضعیف ہیں البانی کرتا دو طریق ضعیف اس حدیث حسن ہے حسن ہے یعنی حجت ہے حدیث حسن اقسام حدیث صحیح ہے اس طرح کے مثالیں مارے پاس بہت زیادہ میرے عزیزو یہ کتاب تحریم وعالات الطرب تحریم وعالات الطرب تعليف البانی یہاں پہ ملاحظات فرمائی سنہ انیسو ستانوے میکتاب شبیہ القائدہ المتفق عليها عند المحدثین والعلماء ان الحدیث الضعیف يتقوى بکثرة الطرق کی قائدہ مسلم متفق عليه اجماعیها علماء علماء حدیث کے نزیز کی حدیث الضعیف کثرة الطرق فبیبا جاتا سیبا جاتا تو عزیزو انتا الصدیق الأكبر وانتا الفاروق الأعظم وانتا اول من آمن به یہ سب ہمارے کام سب فقر ہمارے کام آجاتے ہیں اول الناس اسلام اول الناس ایمان کون سید المسلمین سلام اللہ علیہ ان کا اپنے خطب سے ساتھ اس کے دلائل ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ ہیں انتا الصدیق الأکبر اس کی دلائل ہم نے صدیق الأکبر کے دلائل اسی احادیث سے تصحیب بھی کر دی ثابت بھی کر دیا پچھلے دوسی تقریر ہماری اسی سلزے میں دیکھو انتا الفاروق العظم یہ ہمارا موضوع ہے کسرت ترق کی روز ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ان میں ایک ہی طریقی بھی وارد ہوئی ہے ان کی جرح غیر مقبول ہے جرح جو تأثب کی وجہ سے کیا جاتا ہے وہ غیر مقبول ہوتا ہے مان بھی لئے کہ جرح مقبول ہے کسرت ترق کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین حدیث کے ساتھ ثابت پس پہلا مرحلہ ہمارا ثابت ہو گئے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فاروق اور ان کے فاروق ہونے کہ یفرق بین یفرق بین الحق والباطل اس کے تعیید کے لئے اسی معنی میں حدیث بہت زیادہ ہیں اس میں سے ایک حدیث کیا حدیث ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے کہ کوئی بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے تو فاروق جب انسان کو شبہ ہو جاتا ہے کہ حق والباطل جنگ جمل میں کس کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف لڑتا ہے فاروق بين الحق والباطل بلے حدیث منزلات فرمایا کہ انتا فرمایا کہ حدیث ثقلین انی تارکن فیکن مہاین اخطن بهی لن تذلو بعدی ابدا کتاب اللہ و اثرتی اہل بیتی حدیث منزلات انتا منی بمنزلات حارون من موسیٰ حضرت حارون علیہ السلام فاروق بين الحق والباطل بلے اسرائیل اسی طرح میرے عزیزو حدیث اطاعت من اطاع علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی جو امیر یہ سی سند کے ساتھ مستدق الحاکم میں موجود ہے اس کی عدیث کی تأیید میں روایات بہت زیادہ ہیں یہ جس جن کی روح سے فامیر المؤمنین علیہ السلام کا فاروق بين الحق والباطل ہونا ثابت ہو جاتا ہے اچھا فیلما